شب اے آشور جی ٹی وی کی خصوصی نشریات معروف عالم دین مفتی حنیف قریشی کا مجلس شب اے آشور سے خصوصی خطار انیس سو چاون میں کوئی یا رسول اللہ کہنے والا یکم مورب اور اس سے قبل بھی کوئی نہیں تھا ویسے ہی کہ انیس سو چاون میں کوئی یا رسول اللہ نہیں مناتا تھا مفتی صاحب قبلہ گزاری سے ہے ایسا نہیں کریں دیکھیں نام انیس سو چاون میں تھا پہلے منائے یا نہیں منائے آپ بات ہی نہیں کریں پھر تو آپ فاروق عاظم کے دور میں بھی نہیں تھے تکفیریوں کی نیت پر ہم بات کریں گے یکم مورم الحرام یوم شہادت سیدنا فاروق عاظم کے حوالے سے یہ انتائی ضعیف اور انتہا درجہ کا کمزور کول ہے یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق عاظم اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم مورم کو بتایا جاتا ہے تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کے ضعیف اشد ترین ضعیف کول ہے خلیفہ دوم خارق حق و باطل سیدنا حضرت عمر بن خطاب خاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم مورم الحرام اور ہمارا گزہستہ سے پہ وسطہ سے چلہ بھی اشر مبشرہ کا چل رہا تھا ناظرین اکرام موجودہ حالات میں عقیدی علی سنت اور نظریاتی علی سنت کو درپیش چیلنجز کا سامنا ہے جب ہم ہر روز صبح و شام اٹھنے والے نتنے فتنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کی انصور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو کی برگہ اقتص میں یہ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مرد کلمتر مرد حریت و مرد استقامت پاسبانے مسئلہ کے رضا پاسبانے مسئلہ کے آل سنتوں عقیدی آل سنتوں نظریات آل سنت اسیرِ تحفظِ نموسِ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ و علیہ و علیہ کنزلنا ما بحرولولو مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برقاتم القدسیہ چیر میں تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلالہو کی ذات نے یہ توفیق بخشی جنہوں نے اس قدر جاندار قلدار ادا کیا کہ ہم آل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپے ہوئے جو نیم رفضی تھے اور رفضیوں کے آلہ کار تھے اور ان کے پربردہ تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں ان رفضیوں کے پربردہ اور ان کے آلہ کاروں اور سہولتکاروں میں سے ایک سہولتکار حنیف قریشی ہے کیونکہ محرم شریف کا پہلا عشرہ چر رہا ہے تو اس کی جو مشہوریاں ہیں وہ بھی جو رفضیوں کے چینل ہے ان پر دیکھی جا سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ اس چینل کی ایڈ چیک کریں اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے اور کانوں سے سمات کر لیا ہے اور اسی قصہ ساتھ اس حنیف قریشی کا ایک اور بھی رائٹ ہینڈ جس کی یہی تربیت کر رہا ہے اس کے بھی اس طرح کی لغویات اور جہالت پہ مبنی گفتگو آئے روز اسی چینل پہ دیکھنے کو ملتی ہے کچھ دن قبل ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا اس نوید عباسی کا تو وہ اسی چینل پہ بیٹھ کے جس طرح کہ اس نے پہلے اسی چینل پہ بیٹھ کے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کو مسترد کیا اور من گھڑت تابعیلات التشریعات بٹھا کر جو اس نے صحابہ اکرام حالی مردوان کی مقدس نفوس کی ساتھ بغض اداوت تھا اس کا اظہار کیا تو اسی طرح اسی چینل پہ بیٹھ کر اس حنیف قریشی کا یہ رائٹ ہینڈ تاجدار عدل و انصاف انبیر المؤمنین خلیفہ المسلمین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ بحث کر رہا تھا کہ ان کی شہادت یکم محرم الحرام شریف کو نہیں ہوئی مستدرک میں موجود ہے مفتی صاحب نے کہا نا حدیث کی کتاب میں نہیں ہے مستدرک للحاکم میں موجود ہے اسی حوالے سے تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے لوگ اب منانے لگیں اہل سنت کے انیس سو چاون میں کوئی یا رسول اللہ کہنے والا یا کم محرم اور اس سے قبل بھی کوئی نہیں تھا ویسے ہی کہ انیس سو چاون میں کوئی یا رسول اللہ نہیں مناتا تھا مفتی صاحب قبلہ گزار ایسی ہے ایسا نہیں کریں دیکھیں آپ بات ہی نہیں کریں پھر تو آپ فاروق اعظم کے دور میں بھی نہیں تھے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نے علمی طور پر گفتگو کیا عالمانہ انداز میں بات کیا ہم نے کتب کے نام لیے آپ کے سوال کے جواب میں آپ کسی کی نیت پر حملہ کریں ہم نیت آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کیوں ہم نے طرف لے کے جا رہے ہیں مفتی صاحب تاریخی واقعات مانگ رہے ہیں تاریخی حوالہ جات مانگ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کسی کی نیت پر حضرت دیکھیں تکفیریوں کی نیت پر ہم بات کریں گے جو اس ملک میں انتشار اور افتراک کو پیدا کرتے جو بارہ ربیوں کے جلوس میں حملے کرواتے اب ان کی نیت پر بات نہ کریں تو کس کی نیت پر بات کریں یہ کون سا طریقہ ہے آج ہم ان کی امایت کرتا ہوں مفتی گزار نہیں میں صاحب آپ بھی ذرا بتائیں گے آج ہم تکفیریوں کی امایت کر رہے بیٹھے ان فطرہ پروروں کی میں مفتی آپ کو بات کرنا چاہوں گا آپ بھی چیک چیک کے بولنا شروع سب چیک چیک ہیں آل سنت و جماعت کی کتب سے جمہور آل سنت کا موقف ہے اور نظریہ ہے وہ انشاءاللہ ایک مستقل اس پر جو کلپ ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے گا صرف اس میں انیف قریشی کی اس پر وردہ اور اس کے رائٹ ہینڈ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اس باپ کا بیان ہی پہلے وہ سماعت کر لو جو پہلے یہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ جس ایدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام شریف کو ہے لیکن بعد میں جب رفضیت اس کے اندر انسٹال ہوئی تو اس نے پھر یوں ٹرن لیا اور خود ہی جو کہا تھا اس کے اپوزٹ اور اس کے انگیز اپنے ایک نظریہ اور موقف پیش کیا کہ یہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام شریف کو نہیں ہے یکم محرم الحرام جو میں شہادت سیدنا فاروق آزم کے حوالے سے یہ انتائی ضعیف اور انتہا درجہ کا کمزور کول ہے یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بتایا جاتا ہے تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کے ضعیف اشکترین ضعیف کول ہے تو ناظرین اکرام یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے پہلے خود کیا کہہ رہے ہیں بعد میں خود کیا کہہ رہے ہیں اب ہم کیا کہیں ان کو کیا یہ رفضیت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اگر سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام شریف کو مان لی جائے جس طرح کی آل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور آج تک تو پوری آل سنت جمہور آل سنت تسی پر ہی قیم و دائم ہے تو اس سے معاذ اللہ نماز رسول جگرگوش بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات کی عظمت و شان ان کی رفعت ان کے مقام و مرتبے میں معاذ اللہ کس طرح فرقہ سکتا ہے اصل میں جب اندر غلازت ہو جب اندر رفضیت کا گند ہو اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی بانہ تو بنانا ہوتا ہے اور زہریں ان کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے اب دوسری طرف وہ رفضی یہ کہہ رہے تھے یکم محرم الحرام شریف کو صحیح ادنا فروق عظم رضی اللہ عنہ وہ کا یوم شہادت نہیں منایا جائے گا یہ ان کے جو پروردہ اور ان کے آلہ کارز حولتکار ہے تو یہ بھی انہی کی آواز پر لبائی کہہ رہے تھے تو اے عوامی آل سنت فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان چیروں کو بے نکاب کرنا ان کے پرپو گنڈے جو کی آل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپ کر یہ کر رہے ہیں ان کا پردہ چاہ کرنا اللہ تبارک و تعالی جلالہ آل سنت و جماعت کا بول بلا فرمائے آل بیتی اتحار رضی اللہ عنہ کی مقدس نفوس کی عظمت و شان رفعت سمجھنے کی توفیق رفیق نصیف فرمائے اور صحابہ اکرام آل مردوان کی مقدس نفوس کی عظمت و شان رفعت سمجھنے کی توفیق رفیق نصیف فرمائے و ما توفیقی اللہ باللہ